آرڈسٹ بیسکلی موڈی ہوتا ہے، ٹیمپرمنٹل ہوتا ہے، نئی دل چاہا نہیں کام کیا؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ نئی دل چاہا نہیں کام کیا؟ معلوم نہیں اچھے اور باکمار لوگ کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں؟ آج جس ادھاکار کے ہم بات کریں گے وہ پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی بہت ہی امدہ فنکارہ تھی اور بہت بڑی تدار میں اس کی فین فالونگ تھی لیکن جوانی میں ہی موت نے آگھیرا اور یوں پاکستان ٹی وی انڈسٹر کی لیڈنڈ فنکارہ ماضی کا حصہ بن گئی خالدہ ریاست صاحبہ خالدہ ریاست ٹی وی انڈسٹر کی سینئر اور سنجیدہ فنکارہ جو اپنے آپ میں گم رہنے والی لڑکی تھی جو اپنے دکھ درد بھی اپنے تک کی محدود رکھتی تھی اپنے آپ میں سمندر جیسی گہرائی رکھنے والی یہ ادھکارہ جو شو بیس کیریر میں تو بہت کامیاب ہوئی لیکن ذاتی زندگی میں نکام رہی ازواجی زندگی میں نکامی اور اپنوں کی بے رخی کا اس قدر شکار ہوئی کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو وسیعت کر دی کہ اس کے جنازے میں کسی بھی فنکار کو شریک مت ہونے دیا جائے اور یہ وسیعت کوئی معمولی وسیعت نہیں تھی اس بات کا دکھ اور ملال ساتھی فنکاروں کو بھی ہے کہ خالدہ ریاست نے ایسا کیوں کہا وہ کون سا انسان تھا جس نے اسے اس نحج تک پہنچا دیا کہ ایسا کہنا اس کی مجبوری بن گئی آئیے خالدہ ریاست کی ذاتی زندگی اور فنی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا میں نے اور نہ ہی کسی حد سے تجاوز کیا ہے اخلاقیات اور دنیا کے رسم رواج کی دائرے کے اندر رہ کر انیس سو تریپر میں روشنیوں کے شہر کراچی میں آنکھ کھولنے والی ایک لڑکی جو بہت ہی پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی جسے ائر ہوسٹس بننے کا بہت شوق تھا گریجوشن کرنے کے بعد خالدہ ریاست کی خواہش پوری ہوئی اور وہ پی آئیے میں بطور ائر ہوسٹس سیلیکٹ ہو گئی کچھ عرصہ پی آئیے کے ساتھ اٹیچ رہی پھر سعودی ائر لائن میں چلی گئی سعودی ائر لائن کے ساتھ بھی کچھ ہی وقت گزارا اور اس جوب سے رزائم دے دیا رزائم دینے کی وجہ تھی پابندی خالدہ ریاست کسی کی بھی پابند رہنے والی انسان نہیں تھی اور یہی اس کی زندگی کی سب سے اچھی اور سب سے بری عادت تھی جو اسے ہمیشہ بغاوت کرنے پر مجبور کرتی تھی ائر ہوسٹس کی نوکری چھوڑنے کے بعد معاشی طور پر پریشان بھی ہوئی اور واپسی کا آپشن بھی مجود تھا لیکن نہیں گئی کیونکہ وہ ائر ہوسٹس کی جوب سے تنگ آ چکی تھی پھر خالدہ ریاست کو شو بیز میں جانے کا شوق پیدا ہوا ڈرامہ سلیم نامدار سے اپنے کیریج کی شروعات کی خالدہ ریاست کو جس ٹی وی سیریل نے شہرت دوام بخشی اس کا نام تھا بندش جو حسینہ مہین کا تحریر کردہ سیریل تھا یہ ڈرامہ بہت کامیاب ہوا خالدہ ریاست کی بڑی بہن آئیشہ خان پہلے سے ہی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھی اسی کو دیکھ کر خالدہ کے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا ہوا اور وہ بھی انڈسٹری کے جانب آ گئیں ڈرامہ سلیم بندش نے خالدہ ریاست کو انڈسٹری میں مشہور کر دیا جس وجہ سے وہ ستر اور اسی کی دہائی کے ڈراموں کا لازم و ملسوم حصہ بن گئیں خالدہ ریاست کے چند مشہور ڈرامے لازوال مانی دو کنارے ایک محبت سو افسانے نامدار بندش پڑوسی کھویا ہوا آدمی ٹائپسٹ ہاف پلیٹ خالدہ ریاست کا آخری ڈرامہ سل اب تم جا سکتے ہو یہ ایک طویل دورانی کا سیریل تھا خالدہ ریاست نے سنجیدہ دکاری کے ساتھ ساتھ کومیڈی کھیل بھی پیش کیے اسی کی دہائی خالدہ ریاست کا اروج کا دور تھا پاکستان میں جب کلر ٹی وی کی شروعات ہوئی یعنی رنگین ڈرامے بننا شروع ہوئے یہ انیس سو پجتر کی بات ہے کہ خالدہ ریاست کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ پہلی فنکارہ تھی جو کسی بھی پاکستانی کلر ٹی وی ڈرامے میں نظر آئیں اس دور میں روحی بانو اور عزمہ گلانی سمیت کئی مشہور فنکاروں کا توتی بولتا تھا ان میں ایک نام خالدہ ریاست کا بھی شامل ہو گیا خالدہ ریاست ایک خاموش انسان تھی جو اپنے دکھ درد اور غموں کو اپنے تک محدود رکھنے کی عادی تھی اپنے شو بیس گیری کے دوران ہی خالدہ نے اس دور کے مشہور پرڈیوسر ڈریکٹر اور رائٹر سرمت صحبائی سے شادی جس طرح خاموشی سے یہ شادی انجام پائی اسی خاموشی اور جلدی میں طلاق بھی ہو گئی اس کے بعد خالدہ ریاست کی پاکستان پیپلز پارٹی کے مشہور سیاستدان مخدوم فیصل صالح حیات سے شادی ہوئی جس کا تعلق جھنگ سے ہے دونوں کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام ہے رزا خالدہ ریاست کے بیٹے کا نام رزا ہے یہ تو کنفرم ہے لیکن یہ کنفرم نہیں کہ یہ بیٹا سرمت صحبائی یا فیصل صالح حیات سے ہے کیونکہ ریسنڈی خالدہ ریاست کی وکی پیڈیا پرفائل اپ ڈیٹ ہوئی ہے جس میں رزا کا پورا نام رزا فیصل بتایا گیا ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا نام علی فیصل کا بھی ایڈ کیا گیا ہے یعنی خالدہ ریاست کے دو بیٹے شو کیے گئے ہیں جبکہ نیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیصل صالح حیات اور خالدہ ریاست کی شادی کو 1984 سے لے کر 1996 تک بتائی گئی یعنی دونوں کا یہ ساتھ خالدہ ریاست کی موت تک قائم رہا شاید یہ پرفائل ان کے بیٹے کی جانت سے اپ ڈیٹ کی گئی ہے اگر آپ کو اس کے متعلق کنفرمیشن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا آگے بڑھتے ہیں خالدہ ریاست کا نام مشہور فنکار راحت کازمی کے ساتھ بھی جوڑا گیا کیونکہ دونوں بہت اچھے دوست تھے خالدہ ریاست کو لاہور سے خاص محبت تھی نوے کی دہائی میں خالدہ ریاست نے طویل دونانیہ کا پلے ہاف پلے میں مہین اختر جیسے منجے ہوئے فنکار کے ساتھ کام کیا اور ثابت کیا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں کامیابیو کا سلسلہ جاری تھا لیکن وقت نے کروٹ بدلی اور خالدہ ریاست کو ایک خطرناک بیماری نے آگھیرا وہ بیماری تھی کینسر جس کی تشخیص وقت سے بہت پہلے ہو گئی لیکن خالدہ ریاست نے ایک بہت میجر غلطی کی شاید اس کی وجہ خالدہ ریاست کا بیٹا تھا جو ابھی بہت چھوٹا تھا اور اس کی دیکھ بال کے لیے کوئی بھی دوسرا نہیں تھا اپنے آخری وقت میں کینسر کے خلاف بھرپور جنگ کرتی رہی تن تنہا اس بیماری کے خلاف کھڑی رہی لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ خالدہ ریاست کو محسوس ہو گیا کہ اب اس کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے اپنے علاج کے دوران خالدہ ریاست نے ساتھی فنکار اور انڈسٹری سے بھائیوں کو وسیعت کی کہ اس کے جنازے پر انڈسٹری سمیت کوئی بھی آرٹسٹ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی فنکار اس کے جنازے میں شریک ہو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خالدہ ریاست شو بیس انڈسٹری اور ساتھی فنکاروں سے کس قدر مایوز تھی حالانکہ انڈسٹری میں بہت ساری فنکار ایسے تھے جو اسے بہت پیار اور اس کی عزت کرتے تھے خیر کینسر کے خلاف اس جنگ میں ناکام ہو گئی صرف ترتالی سال کی عمر میں چھبیس اگست انیس سو چھینوے کو ہمیشہ کی عبدی نیند سو گئی کراچی میں ہی اسے دفن کر دیا گیا ساتھی فنکار آج بھی اس کی اداکاری کے گنگ گاتے ہیں خالدہ ریاست بہت بڑی فنکارہ تھی جو اپنے کام پر مکمل گریفت رکھتی تھی اسی وجہ سے خالدہ ریاست کو صفحے اول کی اداکارہ کہا جاتا ہے اگر آپ خالدہ ریاست کے چاہنے والوں میں سے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ خلاص بڑھ کر اس کی روح کو لازمی اصال سواب کیجئے گا اس وقت ہم اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ پاک خالدہ ریاست کی مغفرت فرمائے آمین نیچے کمنٹ بوکس میں خالدہ ریاست کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں